گاؤں میں میٹھے نام کا ایک لڑکا اپنی بیوی اور ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اس کے باپ نے اسے کام پر لگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کام کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ عوارہ ٹائم گزارتا رہتا تھا میٹھا چاہتا تھا کوئی ایسا کام مل جائے جس سے وہ خوب پیسہ کما سکے اسی گاؤں میں بٹو نام کا ایک حکیم تھا جو لوگوں کو مناسب قیمت پر دوائی دے کر ان کا علاج کرتا تھا میٹھے کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ گھر آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے اببو جی مجھے حکیم بننا ہے میں حکیم بن کر پیسے کمانا چاہتا ہوں ارے میٹھے یہ کیا بے وکوفوں والی باتے کر رہا ہے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی حکیم نہیں بن جاتا اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے ہاں بیٹھے تر باپ تھی کہ بول رہا ہے حکیم بننا کوئی آساد کام دے گی ہے ارے اببو مجھے سب پتا ہے وہ بیٹھو بھی تو جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے گھان سپوس لے کر آ کر پیستا ہے اور لوگوں کو بیشتا ہے ارے میٹھے یہ سب کام تو کرے گا کیسے تجھے تو جڑی بھوٹیوں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے اببو اس میں کونسی بڑی بات ہے میں کچھ دن بیٹھو کے پاس دکان پر بیٹھ جاؤں گا اور اس سے کام سیکھ لوں گا پھر میں اپنی دکان کھولوں گا اگلے دن میٹھا بیٹھو کی دکان پر آتا ہے بیٹھو میرے بھائی کیا کر رہے ہو آپ میٹھے بھائی میں دوا بنا رہا ہوں کیا آپ نے کوئی لاج کروانا ہے نہیں نہیں بیٹھو مجھے تم سے یہ کام سیکھنا ہے مجھے یہ کام سکھا دو میٹھے بھائی یہ کام اٹنا آسان نہیں ہے اس میں دماغ میں نٹ وڑ وقت بہت زیادہ لگتا ہے بیٹھو میرے پاس وہ سب کچھ ہے تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کام کب سکھاؤگے نہیں میٹھے بھائی میں آپ کو یہ نہیں سکھا شکتا آپ کو یہ اور کام کرو بیٹھو میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے کام نہیں سکھا دیتے تو بیٹھو سوچ میں پڑ جاتا ہے یا اللہ یہ میٹھے بھائی کو اچانک کیا ہو گیا ہے یہ کیا مصیبت ہے اب میں کیا کروں اسے کام سکھانا ہی پڑے گا بیٹھو میرے بھائی کیا سوچ رہے ہو ٹھیک ہے میٹھے بھائی آپ کو اگر کام سیکھنا ہے تو جیسے میں کہوں ویسے کرنا ہوگا ٹھیک ہے بیٹھو ٹھیک ہے میٹھے بھائی آپ یہ کرسی اٹھاؤ ٹھیک ہے بھائی یہ کرسی اٹھاؤ ارے میٹھے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کرسی اٹھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کرسی اٹھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ بٹو دل ہی دل میں سوچنے لگتا ہے یہ کیا عجیب پاگل آدمی ہے یہ تو میرا دماغ ہی کھاٹا رہے گا بٹو میٹھے سے کہتا ہے تم بڑے گدے ہو میں تم سے یہ کام کرنے کا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کافی دیر بٹو جو بھی کہتا رہا میٹھا اس کی نکل اتارتا رہا بٹو تنگ آ کر کہتا ہے رہنے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بٹو یہ تو کافی آسان تھا اب میں کل آؤں گا پھر میٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے شکر ہے اس میٹھے بھائی سے آج تو جان چھٹی پھر اگلا دن ہوتا ہے تو میٹھا بٹو کی دکان پر آ جاتا ہے بٹو دیکھو آج میں کتنے وقت پر آ گیا ہوں اب مجھے مزید کام سکھا دو تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے بٹو بھائی خودارہ مجھے دوا دے دو مجھے پیٹ میں بہت درد ہے کیا ہوا بھائی پیٹ میں درد کیسے ہوا کل دعوت میں تھوڑی زیادہ ہی سموں سے کھا لیے تھے اسی لیے آج گیس ہو گئی ہے اور پیٹ میں بھی بہت درد ہے میٹھے بھائی آپ نے کام سیکھنا ہے نا تو چڑھو میٹھے بھائی وہ سفید رنگ کا دبا دو اس میں اجوین اور میٹھی موجود ہے میٹھا بٹو کو وہ دبا دیتا ہے بٹو اس دوائی کو اس پیکٹ میں ڈال کر اس آدمی کو دے دیتا ہے بھائی یہ دوا آپ نے دن میں تین مرتبہ کھانی ہے جس سے آپ کا پیٹ بلکل صاف ہو جائے گا جب پیٹ صاف ہو جائے تو ساڑی بھی ماریاں دوڑ ہو جائیں گی پھر وہ مریض بٹو کو پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے میٹھا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ تو کافی آسان کام ہے مجھے بس اجوائن اور میٹھی دانا ہی تو کوٹ کوٹ کر بیچنا ہے اس میں کون سا مشکل کام ہے میٹھا وہاں سے جانے لگتا ہے تو بٹو اس سے کہتا ہے میٹھے بھائی کہاں جا رہے ہو بٹو مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے میں ابھی آتا ہوں میٹھا گھر آ جاتا ہے بیگم اب میں کل سے اپنی حکیم کی دکان کھولوں گا مجھے سارا کام آ گیا ہے اب میں خوب پیسہ کماؤں گا بیگم بس تو دیکھتی جا اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا بوجھ نہ ڈال پھر دیکھتے ہی دیکھتے میٹھا اپنی خود کی حکیم کی دکان کھول لیتا ہے ابھی میٹھے کی دکان پر ایک آدمی آتا ہے حکیم صاحب میرا والی صاحب کا پیٹ کل سے بہت خراب ہے کوئی دوا دے تو ٹھیک ہے بھائی آپ فکر ہی نہ کریں میں آپ کو بہت اچھی دوا بنا کر دوں گا جو اس بیٹوں کی دوا سے بھی بہت اچھا کام کرے گی پھر میٹھا اجوائن اور میتھی دانے کی پڑیا اس آدمی کو دے دیتا ہے یہ دوا آپ اپنے اببو کو دن میں تین بار دینی ہے جب پیٹ ساف ہو جائے تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی کتنے پیسے ہوئے صرف سو روپے ہوئے ہیں بھائی پھر وہ آدمی پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے ابباجی یہ دوا اپنے کھانی ہے باپ وہ دوای کھا لیتا ہے اور لیٹ جاتا ہے ابھی کچھ دیر گزرتی ہے تو بیٹا باپ کو لے جاتا ہے اس طرح کرتے کرتے وہ کئی دفعہ بات روم جاتا رہتا ہے آخر باپ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے وہ آدمی کافی پریشان ہوتا ہے اور جلدی سے میٹھے کو لے کر آتا ہے دیکھیں اکیم صاحب میرے ابباجی آکے نہیں کھول رہے ان کا پیٹے اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تا صبح سے اب انہیں چک کریں میٹھا اس آدمی کو دیکھنے لگ جاتا ہے مگر اسے کچھ بھی پتا نہیں چلتا بیٹو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ وہاں آ جاتا ہے بھائی صاحب انہیں کیا ہو گیا ہے دیکھو بیٹو بھائی ابباجی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے میں اس میٹھے اکیم سے دوا لے کر آیا تھا لیکن ابباجی بے ہوش ہو گئے ہے بیٹو پھر اس آدمی کو چیک کرتا ہے اور اس کے بیٹے سے کہتا ہے بھائی آپ کے والے صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ سن کر وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور میٹھا کافی پریشان ہو جاتا ہے اور موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جلدی سے گھر آتا ہے اب اپنا سامان باندھ ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا پر میٹھے اب تو نے ایسا کیا کر دیا ہے جو یہ بول رہا ہے میٹھا انہیں ساری باتیں بتاتا ہے یہ سب سن کر باپ کو بہت غصہ آتا ہے نامراد یہ کیا کر کے آ گیا ہے تو اچھا خاصہ تجھے حکیم کی دکان کھلوا کر دی تھی لیکن تو اس بوڑے آدمی کو ہی مار کر آ گیا نکل جا میرے گھر سے ابھی اسی وقت ایک ہی دن میں کوئی حکیم بن جاتا ہے بھلا تب ہی بٹو اور وہ آدمی پولیس کو لے کر میٹھے کے گھر آ جاتے ہیں پولیس صاحب یہی وہ آناڑی حکیم ہے جس کی دوہ سے میرا اببہ مر گیا اوہ مدوس دیب حکیم گھترا جانا ہے تو تیری دوہ سے قادم بھی مر گیا تجھے بھانسی ہوگی پولیس صاحب مجھے بھانسی مت دینا اوہ اببہ مجھے بچا لے آئندہ جو کہے گا میں وہی کروں گا پولیس صاحب اسے ماف کر دو اس سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے یہ چھوٹی سی غلطی ہے بڑے پھر پولیس میٹھے کو لے جاتی ہے تو بٹو کہتا ہے میٹھے کو جیل ہو جاتی ہے بٹو ایک قابل حکیم تھا اس لیے گاؤں کے سب لوگ اسے ہی دوائی خریدتے ہیں موسیقی